موسیقی موسیقی آج جس گیت کی کہانی ہے اس کا نام آزرہ جب آزرہ گانا بنا تو اس کی دھون بڑی فلکچویٹ کر رہی تھی بلہو کافی پارٹ سے اس گانے کے لئے وہ مجھے لکھنے کے لئے بلایا ہے میج بڑھ صاحب نے تو انہوں نے مجھے آٹھ دس ویڈیو دکھائے اور بولا ایسے ہم شوٹ کرنے والے ہیں تو جب میں وائل ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں نے مجھے بولا کچھ سمجھ میں آیا گمار مہ گا سر ابھی تو میں صرف دیکھ رہا ہوں سمجھوں گا بعد میں کہ وہ چھوڑ تو کیا دیکھ رہا ہے جو ترہ دل کرتا وہ لکھتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہے اس کہانی میں سنیتی چھان جنہوں نے اس کالے ہو گایا اور بیسٹ ووکل لگتے ہیں مجھے اس گیت بک کے اور اس کے کمپوزر سیدھات اور سنگیج ہمارے ساتھ ہے تو انچلیے سنتے ہیں پوری کہانی آزرہ کی میں اگر آزرہ کی بات کروں تو وشیش فلیمز مکیش بھٹ بھٹکیم موہت سوری یقین مانیہ بہت خوشی محسوس ہوئی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا بہت رہت ملی کہ کہ نئی ٹالنٹ سے اتنا خوبصورت موسک آرہ ہے اور I felt lucky actually کہ اگر آنے مجھے ملا ہے کیونکہ جب میں نے اسے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ اس میں کتنا سکوپ ہے اور کتنا بیوتیفولی سنسیٹیویٹی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اور کمار جیسے آپ نے اس کو لکھا ہے آپ کا ایک ایک شب اس تیون کے ساتھ جو میریج ہوئی ہے جو بلینڈ ہوا ہے کہ پہلے تیون بنی ہوگی یا پہلے گانا لکھا گیا ہوگا یہاں پہ ایک دم یہ سب بلینڈ ہو جاتا ہے اور وادی گا تنے پہنیٓ ہوا ہے پہلے گا ذہن کروں۔ ہوں نے اس جی nearby بڑھگا دیگر کے ساتھ رل Tweète مدھدکےwiąz قرمائی ہے دیگ Егоر اور دیگریcommerce دکھیں گا رہے گا جیب ہوا ہے جبokol Ivان بھی ستیج ہو ایک appliminster جاکے یہ میں مجھے یا لوگ اس کے پر ہے یا جس جس کیا ہے جو چیز ہے میرے بینڈ جانتا ہے جب میں ستیج پہ گاتی ہوں photchuckles مجھے کیا ہوتا ہے ایچ ٹائم میں اس کو گاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نیا ہے نیا سا فیل کرتا ہوں سو یہ بہت بڑی خوب ہوتی ہے کانے کے جب آپ کو وہ بس اور رہا دکھاتے جاتا ہے کہ آپ اور کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس لگتا ہے اس لگتا ہے یہ رات رک جائے بات تھم جائے تیری باہ ہوئے خائش جگی ہے پیاسی پیاسی لگوں پہ خود کو جلا دوں ہو تیری ہوئے آگوش میں آج میرے سماج آجا جانے کیا ہونا ہے کلا زرا قریب سے جو پل ملے نسیب سے آجا جو پل ملے جو پل ملے نسیب سے جی لے جو پل ملے جو پل ملے جو پل ملے جو پل ملے زرا جو پل ملے جو پل ملے جو پل ملے جس مجھے جس مجھے یہ راتیں رکھی جائے باتی تھن جائے تیری یادوں میں تیری باتوں میں سو جائم کرتے وقت ایسے ایک ذہن میں آیا ہے بھج صاحب نے بولا کہ something is wrong in the first line تھوڑا سا ڈیفکل لگ رہا گانے میں اور باتے کو بات کر دیا اور راتے کو رات کر دیا کمار نے اور تب بن گیا جارا and it was just like a impromptu jamming تھا اور جتنے گانے ہم نے کمار کے ساتھ بیٹھ کے لکھے ہیں سب مستی مذاق ہوا ہے ان کے ساتھ زیادہ کر کے لوگ نہیں جانتے کہ ان کا sense of humor بہت زبردست ہے وہ زیادہ ہساتے لوگوں کو اور کام ان کا جب بھی ختم ہوتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا وہ اتنے ماہر ہے اپنے کام میں we have great fond memories for Azara I remember Sunidhi coming for the recording and you know she was very impressed with the lyrics and she was very impressed with the tune Sangeet and me we never thought it would be a very big hit we never think like that کبھی بھی کوئی بھی گانے میں کوئی music director اسے سوچے تو مطلب انہیں obviously جانتا کا پل سمجھ میں آیاتا ہوگا that's a big gift the situation تھا you know it had to be sensuous it had to be a cabaret song مہت سے ملے اور اس نے کہا کہ اس گانے میں تھوڑا پین ملانکلی بھی ہونا زروری ہے besides the sensual factor and that's when the first beginning itna صرف کافی کافی تھا اس دن کلے کیونکی مہت heard it with the chord changes and he said it sounds really cool can we build on this kind of a zone یہ melody تیار ہونے کے بار جو پہلا نام مکیش بھٹ جی کے ذہن میں آیا وہ تھا کمار جی کا we had never met کمار بفور کمار بھٹ جی سے پہلے کبھی ملاقات ہو ہی نہیں تھی صرف نام سنا تھا اور کام سنا تھا and we met him for the first time and his entry was like a hero like وہ کسی بھی میٹنگ میں ایسے مایو سو کرنی آتے وہ آتے ہی he was mahal میں I think he's a very happy person and that's what really comes out in the music sittings with him the singer Sunidhi Chauhan she came in for the first time this was the very first recording with Sunidhi as well and I had recorded in the past with her for other projects but this was the first time she was singing for Sangeet and Sidhar Sunidhi نے in fact phone کر ki he bhi کہا کہ وہ اپنے خود کے پہلے recording سے زیادہ خوشنی تھی اور انہیں بولا you know what let's record this again and jab انہیں second version suna she was even happier because she said I think this is the correct zone while I'm trying to sing this and I think it's a combined effort of everyone who comes together you know to make a song for a film so I'm gonna say a big thank you to Sunidhi Chauhan and a big thank you to Kumar Bhaji and I wish you all the very best with everything that you do and I'm really looking forward to creating more songs with you we haven't done blood money we haven't done some work but we will do it and yours wishing you the best in life always Labibhaji thank you Sunidhi Chauhan and thank you Siddhartha and Shingi Dhaldipur who have me so good to write so as I say you're hit we're only making it so first thank you first and first peace and peace and peace peace